موسیقی اور law and order security وہ بھی جو ہے تو یہ بجٹ میں مطلب یہ اتنے زیادہ جو pressures ہیں کہ security expenditure is going through the roof your subsidies are going through the roof your debt servicing is going through the roof تو یہ کیسے سارا کچھ بنے گا پہلے تو growth کی بات کر لیں پہلے 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 پھر یہ یہ دیکھیں جس طریقے سے ہمارے ہاں جو لوگ job markets میں آ رہے ہیں تقریباً two million یعنی بیس لاکھ ہر سال under estimate ہے ان کو پتا ہے کہ job ملنا نہیں تو آتے نہیں ہیں شاید لیکن یہی لوگ کم از کم آ رہے ہیں اور ان کو absorb کرنے کے لیے کم ایکانومی کو سات آٹھ پرسنٹ سے grow کرنا ہوگا تو یہ جو نئے new entrant ہے یہ اگر ان کو job مل جائے تو باقی جو پول میں ہیں وہ اگر آٹھ سالے آٹھ پرسنٹ ہوتا جائے آہستہ بڑھتے تو یہ پول سے بھی لوگ نکلتے جائیں گے اور اس طریقے سے unemployment بھی کم ہوگا تو پچھلے اور اس کا فیدہ پھر revenue پہ بھی ہوگا demand پہ بھی ہوگا industry بھی چلے گی ملتہ بہت سے پانچ سال کے average لے لیں کیونکہ اب تو growth کے نمبر بھی آگئے ہیں تقریباً تین پرسنٹ کے قریب growth ہے ہمارا اور یہ جو poverty کا کہتے ہیں کہ اب دس پرسنٹ ہوگی poverty یہ کیا چکر ہے سر یہ اسی لئے میں نے کہا کہ ہماری حکومت نے ایک new theory of poverty elevation لکھ دی ہے کہ اگر دو ڈھائی پرسنٹ growth ہو رہا ہو اور اگر پندرہ بیس پرسنٹ تیس پرسنٹ inflation بھی ہے تو یہ poverty پھر بھی ہم ختم کر دیں گے تو اسی لئے میں نے کہا تھا کہ ورلڈ بینک والوں کو کہ جی آپ نے سب سہار ان افریقہ پہ اتنے پیسے اتنے billions of ڈالر خرش کر دیں گے اور ابھی بھی وہاں پر poverty ختم نہیں ہوئی ہے تو یہ ہمارے جو پاکستانی economic managers ہیں ان کو لیا جائیں یہ انہوں نے بڑے عزوردس innovation کی ہے no growth hundred percent inflation poverty will be eliminated but poverty will be eliminated when we give them employment is that the real connection growth and poverty growth employment and poverty reduction یہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ linked ہے اب growth ہونے رہی economy میں تو pool of unemployed تو بڑھ رہا ہے جب وہ بہت عرصے تک رہے گا تو poverty بڑھے گی by definition اب اس کو کیسے کیا جا سکتا ہے بجٹ سے ہی ہوگا یہ سر اس کا جو root ہے وہ ہے indisciplined fiscal policy جب تک ہم discipline نہیں پیدا کریں گے بجٹ deficit کو کم نہیں کریں گے یہ ایک دو سال میں نہیں ہوگا grouding out اسی طرح رہے ہمیں ایک medium term target بنانا چاہے کہ جی in the next three years آج جہاں پر کھڑے ہیں ہم نے 3 سال 3% پہ لانا ہے ہم نے اس کو چاہے ہم اگر ہمارے اندر capacity ہے resource mobilize کریں اگر وہ نہیں کر سکتے تو expenditure کو rationalize کریں جب ہم یہ کریں گے deficit کم ہوگا government کی borrowing requirement کم ہوتی چلے جائے گے جب government will not be a desperate borrower تو commercial bank جو ہے government کو exploit نہیں کر سکے گا صحیح ہے اور یہ آپ دیکھیں گے کہ state bank بھی پھر interest rate کو نیچے رہا ہے گا یہ جو ابھی گوھر صاحب کہہ رہے تھے کہ پانچ پرسنٹ سات پرسنٹ بھی interest rate رہا تھا وہ اس لیے تھا کہ 2004-2005 میں 2.4% تھا budget deficit تو commercial bank تھے وہ government کو exploit کریں نہیں سکتے تھے بلکہ اوٹا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم سے یہ پیسے لے آپ سٹیٹ bank پوزیشن کے جی آپ interest rate کو ریچے کرنے پرائیوٹ سیکٹر نے آگے بڑھے 9% پہ بھی growth کو پہنچا دیا پھر تھوڑی سے ٹائٹن کرنی پڑی voluntary policy کو بھی لیکن یہ root cause ہے growth کو بڑھانے کے لیے fiscal discipline جب تک کہ fiscal discipline نہیں آئے bottom line is control your expenditures mobilize your resources use your resources efficiently اور یہ private قسم کا view ہے میرا یہ view ہے کہ ہم نے ان سب اداروں کو بہت مرتبہ restructure کیا ہے عبداللہ صاحب گواہ ہیں بہت سارے steel mill کو restructure کیا ریلوے کو restructure کیا پی آئے کو restructure کیا وہ آئے پیزنٹرشن دی منسٹری فنانس میں اور ہم نے پیسے بھی دے دی آج اگر کوئی ایک روپہ میں بھی دی پڑے ایک روپہ میں سٹیل مل دے دیں ایک روپہ میں پی آئی دیں میں بڑا ریڈیکل view ہے اور یہ بیس پر میرے بجٹ سے نکل جائے میں یہ آج سالہ تین سو چار سو بلین ہے میں یہ انفرسٹرکچر پر خرچ کروں گا یہ لوگوں پہ خرچ کروں گا میں یہ ایڈوکیشن پہ خرچ کروں گا یہ ہیلت پہ خرچ کروں گا آج ہم نہیں کر پا رہے ہیں یہ اس لئے آپ دیکھیں کہ ہمارے انفرسٹرکچر بھی کولیپس کر رہا ہے جس کی وجہ سے ہمارا پرائیویٹ سیکٹر کی رسپانسیبیلٹی انفرسٹرکچر نہیں ہے انفرسٹرکچر پروائیڈ کرنا یا پابلک سیکٹر گورنڈ کی رسپانسیبیلٹ پرائیویٹ پارٹرشپ بھی بن سکتی ہے اس لئے میں بار چیز کا کہہ رہا تھا کہ جب تک گورنڈ پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ بلا کلوز انٹریکشن نہ کرے اس وقت تک اور ان کے اندر ایک دوسرے کے شیئر کرے ان کے ساتھ بیٹھ ہیں on an institution پر پر ایسے سکتر بھی کونفیزنس آئے گا وہ بھی سجیشن دیں گے اللہ what do you think کہ اس سال کا بجٹ جو ہے یہ ایک ڈراما ہوگا یا اس میں کوئی ریالیٹی ہوگی دیکھیں دیکھیں در جیسے آپ کو بتا سیٹویشن ہے election year as you say وہاں پہ definitely the effort will be to see whatever can be done to give this message کہ ہم جو ہیں welfare آپ کی اور وہ سارا جو ہے اس کے لئے کوشش کر رہے ہیں اور we are trying to win the election there will be this thing کہ ہم اتنے لاکھ employment آپ دے رہے ہیں اتنا ہم نے بجٹ میں رکھ دیا ہے وہ ایک بے نظیر income support fund ہے اور اس کے علاوہ پھر وہ پی ایس ڈی پی میں وہ جو ان کے جو ہوتے ہیں ایم این ایس سینیٹرز وغیرہ ان کے لئے اتنے پیسے ہم نے رکھ دی ہیں for development projects and things like that تو وہ تو definitely ہوگا اور underestimation میشہ unfortunately revenue سائی اور اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ we give this impression کہ بس ہم نے اس کے اندر رہنا ہے چار پرسنٹ فسکل ڈیفیسٹ جو ہے وہ آئے گا ہمارا and reality is and as we all know and we see it every year literally کہ وہ different آتے ہیں numbers گوھر what do you think this سال کا budget anything for the پرائیویٹ سیکٹر there will they give you any incentives for investment investment tax credit i believe دیکھیں جیسے ہم نے شروع میں بات کی پرائیویٹ سیکٹر is the engine of growth and پرائیویٹ سیکٹر ان کو solutions بھی دے رہا اور ہم point out بھی کر رہے ہیں ان کے مسائل کے ہیں تاکہ ہمیں initial مسائل سے نکالیں انرجی کے تاکہ ہم expansion اور growth کی طرف آئیں میں نے ایک بات پیچھ میں چھوڑ دی تھی کہ صرف 500 mm cfd gas جو cnj sector 35 لاکھ گاڑیوں کو دے جا رہی ہے اس کی 55 فیصد جو قیمت ہے اس کو پیٹرول کے برابر کریں یہ 500 mm cfd gas پار سیکٹر کو انڈسٹری کو دے دیں یہ 300 billion کا بغیر کسی چیز کی قیمت بڑھ ہے یہ circular rate ختم اور قیمت بھی بجلی کی سالس سالس بارہ نہیں بڑھ یہ بھی بول رہا ہوں کہ سمجھنے والی بات ہے کہ 50 سال رو کی بلنگ ہے 500 mm cfd جو کہ actually ان کو 100 billion کا پیٹرول ملتا تو 50 ارب سبسیڈی میں وہی کنزیومر یہ 50 ارب روپے جو گاڑی میں بچا رہا ہے کہ آدھی قیمت کے پیٹرول پہ وہ 300 ارب روپے دے رہا ہے کس طرح بجلی کی مد میں inefficiencies بچی اور آگے فیوچر اس نیش بجدی تو ڈیریکٹ ہے وہ ہی کنزیومر تو وہ سٹرائک ہوگی اور جب cng stations کو آگ لگائیں آپ سبھالنا پڑے گا you have to come up with strong decision and all the political parties law and order پہلی خراب کچھ اور کراچی میں target killings ہو رہی ہیں وہ چیز so it's a tough decision you think the finance minister has the guts to do it i believe the government has to take these tough decisions number two میری growth کب آئے گی میں آج آپ نے دیکھ لیا سات trillion میں سے ڈی trillion رہے گیا انشاءاللہ private sector پیسے ہی بینکوں کا واپس کر دے گا we can't borrow we can't sustain and there is no growth we have to change we have to bring the interest rates down to 5 پورے region میں چھائنا میں 6-7 فیصد بنگلہ دیش میں 6-7 ایک borrower اور سامنے 5 banks ہیں ارے آپ کیوں سے borrow کر رہے 14 ٹکھے مارس پہ کیوں نہیں کرتے white chicken اور the egg آپ صبح فیصلہ کریں کہ جناب آپ کا interest rate کا spreads کیا ہوں گے so it means کہ private sector is going to sit on the fence until the interest rates come down we are not going to invest because this is not viable we are trying to tell you sir it is not viable who ہی لگائے گا یہ 14 فیصد کی ہمارے with these energy issues with the industry is already under pressure and آپ دیکھیں کہ اس وقت 600 billion کا non performing loan ہو گیا اس کے باوجود 40% why is it so because it is not sustainable so the growth will only come in so monetary policy has to drive the growth and fiscal policy has to enable the monetary policy do that which are being delayed and is causing ہماری قوم کو 10 لاک بچہ ہر سال آرہ ہے اس بچے کو کو کوئی جاب نہیں پروائید 20 لاک بچہ اگر job market میں آرہ ہے تو اس کو کوئی job نہیں 20 لاک بچہ 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 یہاں پر جو ہے نا monetary policy has become subservient to fiscal policy جب تک fiscal policy صحیح نہیں ہوگی monetary policy نہیں صحیح ہو سکتا کیونکہ problem ہمارا نیگ بات ہے نا سیملتینیس صاحب کو کرنا پڑے گا well we have come to the end of the program shared the experiences and the way forward and go I think you played a great role for the private sector and I hope you are able to get the decisions which are needed and ناظرین ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جو بجٹ کا process ہے اس میں کتنے different angles سے اس کو دیکھا جا سکتا ہے اور اس کی economy پہ کیا کیا impacts آتی ہیں revenue generation کے کیا کیا طریقے ہیں expenditures جو ہیں productive versus non productive subsidies میں دینا ہے یا کچھ آپ نے کام چلا کے privatize کریں اور یہ چیزیں جو ہیں جو خرا جاتا ہیں ان کو ختم کریں اور social sectors میں education health دوسرے sectors ہیں which affect our lives اس کے اوپر خرچ کریں سو بڑی بیسک قسم کی decisions ہمیں لینی ہیں اور private sector کا role جو ہے اس کو recognize کریں گے deregulate کریں گے کچھ privatize کریں گے می بھی liberalize کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ employment generation جو ہے وہ private sector ہی کر سکتی گورنمنٹ شاید بجٹ میں ڈال رہی ہے کہ ایک لاکھ نوکریاں دیں رہی رہی رہی